جب وہ کوئی ویف پاس ہو رہی ہوتی ہے پھر سپیس کے اندر اگر فیلز وائبریٹ کر رہی ہوں تو وہ آتا ہے پھر کوئی ٹیوننگ فار کے جو پرانگز ہیں وہ وائبریٹ کرتے ہیں پھر اگر ہمارے پاس کوئی سٹک یا رولر یا کولم ہے بیم ہے جو ایک طرف سے فکسٹ ہے دوسری طرف سے اوپن ہے اس کو وائبریٹ کرو تو کیا ہوتا ہے پھر ایک سپرنگ کے ساتھ اگر ہم کسی اوبجیکٹ کو ہینگ کر دیں تو کیا ہوتا ہے اور اگر میں بھی کسی سپرنگ کے ساتھ اوبجیکٹ کو ہینگ کرنے کی بجائے ایک رسی کے ساتھ ایک اوبجیکٹ کو ہینگ کر دوں اور کھینچ کے چھوڑنے کی بجائے لیفٹ پہ دیفٹرپ کر کے چھوڑ دوں تو اس کو کیا کہیں گے اس کو ہم سمپل پینڈلپ کہیں گے آپ کی کل کی دور لاسٹ اگزامپل ہے اس میں کیا ہوتا ہے سپرنگ ہے نا سپرنگ کے ساتھ آپ نے کیا کیا گیا ایک اوبجیکٹ کو ہینگ کیا ہے پہلے وہ اریجنل لینڈ سے کس لینڈ پر گیا ہے ایکسٹینڈ لینڈ پر گیا ہے پھر آپ نے ایکسٹینڈ لینڈ کے بعد کیا کیا ہے بات پھر پکڑ کے کھینچ دیا ہے تو کھینچنے کے بعد چھوڑا تو کیا ہوا ہے سر جی وہ اوپر اور نیچے اوپر اور نیچے وائبریٹ کرنا سٹارٹ ہو گیا ہے ہاں اوبجیکٹ وائبریٹ کر رہا تھا سپرنگ میں کیا پیدا ہو رہا ہوگا سپرنگ میں کمپریشنز اور ریئر فیکشنز پیدا ہو رہے ہوں گے یا سپرنگ کے اندر ایک لانگیٹیوڈنل ویف پیدا ہو رہی ہوگی خیر جو بھی ہے میں اس کے بارے میں ساری باتیں آپ سے کر چکا ہوں اب جو میں نئی آسان مثال دینا چاہتا ہوں بلکل لاکھی مثال سے لیٹڈ ہے کسی طرح اوپر ایک فکش سیلنگ ہو اس کے لاتے آپ ایک رسی لٹکائیں رسی جو ہے وہ ان ایکسٹینسیبل ہونی چاہیے کہنا چاہیے لائٹ ویٹ ہونی چاہیے مطلب اس کا ویٹ نہیں آنا چاہیے ان ایکسٹینسیبل مطلب اس میں کھچاؤ نہیں آنا چاہیے اور اس کے لاتے آپ کیا اٹیچ کر دیں ایک اوبجیکٹ یا کوئی ماس اٹیچ کر دیں مطلب اس کا مطلب ایکسٹینشن و ایکسٹینشن نہیں ہوگی اب کیا کریں اب کھینج کے نہیں چھوڑنا اب جس اس کو تھوڑا سا لیٹرل ڈسٹرمنس دینی ہے ہوریزونٹل ڈسٹرمنس دینی ہے اس کو پکڑ کے اس کے مین سے یوں کرنے اور چھوڑنے کیا ہوگا وہ خود بخود ہی یوں کرتا رہے گا ایسی سچویشن کو ہم کیا کہتے ہیں سیمپل پینڈلوم کہتے ہیں تو میں نے سیمپل پینڈلوم کو سب سے اس این پر اس لی لکھوایا ہے کہ میں نے سیمپل پینڈلوم سے ریلیٹڈ بہت ساری ترمز آپ کو سکھانے کی کوشش کرنی ہے تو آپ ایک آخری اگزامپل آج دیں گے جناب صاحب اگزامپل نمبر کیا ہے ہاں جی نمبر سیویں ہے اگزامپل نمبر سیویں ہے تو آپ کیا ہے اگزامپل نمبر سیویں دی رہی سیمپل پینڈلوم کی مثال دیں گے اور سیمپل پینڈلوم ہوتا کیا ہے سیمپل پینڈلوم آپ نے اوہ لیول میں پڑا ہوا ہے سا جی what is it it is basically ایک چھت کے ساتھ آپ نے ایک object لٹکانا ہے تو یہ رسی لٹکانی ہے اور پھر رسی کے ساتھ آپ نے ایک object hang کرنا ہے اور پھر اس object کو آپ نے lateral disturbance دینی ہے چھوڑیں گے کیا کرے گا یہ چھوڑیں گے موسیقی 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 اس نے اس طرح سے اس جگہ سے لے کر اس جگہ تک کیا کرنا سٹارٹ کر دینا ہے اس طرح سے موف کرنا سٹارٹ کر دینا ہے اور اس اوبجیکٹ کا ادھر سے ادھر جانا پھر وہاں سے واپس آنا اسی نوہ what is it ادھر جانا پھر ادھر آنا ادھر جانا پھر ادھر آنا this type of motion is کیا this is also that oscillatory motion یا vibratory motion یا simple harmonic motion یا simple harmonic oscillations جو مرضی آپ اس کے ادھر استعمال کر دی دیئے i think this is the simplest of all examples as known as کیا simple pendulum اس کا نام ہے اور میں نے اسی example کو استعمال کر کے آپ کو basic terms پڑھانی ہیں which are related to the oscillatory motion اس example کے بعد کیا کریے میں نے اس ڈوائنگ کے ساتھ بہت کچھ لکھنا بھی ہے تو اس کے نیچے کی space پوری سی چھوڑتے جائیے گا اس کے نیچے space چھوڑتے جانا ہے اور میں left right کی طرف کہیں اے کی نوٹس لکھتا ہوں topic کیا develop کریں basic terms related to simple harmonic oscillations یا basic terms related to oscillatory motion یہ لکھیں گے تو آج کو ٹاپک ہمارا کیا ہے topic ہے جی basic terms related to oscillatory motion یا related to vibratory motion جی بھائی ہم example کیا دینا چاہتا ہوں میں example اس simple pendulum کو ہی دے کر ساری terms آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ کو example دوں میں آپ کو پہلے simple pendulum کے ساتھ کچھ اور الفاظ لکھوانا چاہتا ہوں اس simple pendulum میں basically ہے کیا یہاں پر ایک in extensible light in extensible string ہے that is attached to کیا that is attached to you know ایک طرف fixed end پر ہے اور دوسری طرف کسی weight یا کسی object یا کسی mass کے ساتھ attached کیا گیا ہے یا کیوں کہ ایک mass ہے جو کہ hang کیا گیا ہے کس کے ساتھ کسی light in extensible string کے ساتھ attached کیا گیا ہے تو اس situation کو کیا بولتے ہیں اس کو ہم simple pendulum بولتے ہیں تو ہی دنگ میں یہاں کیا لکھانا جاتا ہوں تھوڑے simple pendulum it is a mass it is an object یا mass hand mass attached to what to a light light لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ رسی کا mass نہیں ہوگا ہاں یہ چاہیے یہ بھی مجھے نہیں چاہیے ابھی مجھے یہ چاہیے اور اس میں نیچے میں نے کس گراہ سمنایا جاتے ہیں ایک دو تین چوڑا مسلوم کردیں میں بنا لوں گا کلاس میں کھر بنا لوں گا کلاس میں کھر بنا لوں گا تلاتومیتریس مانا لے گا پھر تلاتومیتریس مانا لے گا ایسی مانا لے گا سنگا لے گا یہ کسی سنگا لے گا یہ رائٹ لکھ میں سنگا لے گا یا ہن کے نیچے سنگا لیے گا جی بھئی کہ بات ہری ہے کیا بات ہری ہے کیا بات ہری ہے کیا بات ہری ہے what is it it's an object or a mass it's a massive object that is attached to a light what in extensible string mass attached to a light in extensible string جو کہ ایک end سے free to move ہے اور دوسرے end پہ fixed at the other end ہے an object attached to a light in extensible string free at one end and fixed at the other that is free at one end and fixed at the other یہ تو simple pendulum کی definition ہے what is simple pendulum it is an object or a mass attached to a light in extensible string that is fixed at one end and free at the other fixed possible end i hope آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا end کونس ہے جی سر یہ والا fixed end ہے یہاں والا end جو ہے وہ رسی کا move نہیں کر سکتا یہ والا end کیا ہے سر یہ والا free end ہے اور free end کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہوا ہے آپ نے اس object کو attach کیا ہوا ہے اب اس object کو اگر کیا کیا جائے اگر اس object کو laterally disturbed کیا جائے lateral disturbance دی جائے تو اس نے کیا کرنا ہے it will set itself into an oscillatory motion ٹھیک ہے جی ہم کیا کریں گے میں یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ لکھانا جاتا ہوں if what if this object is literally disturbed it will set itself into کیا into vibratory motion ٹھیک ہے جی ایک اور نوٹوڑ لکھیں گے ادھر لکھیں ادھر لکھیں اس کے ساتھ ہی پاس لکھے کہیں if this object is disturbed literally کیا ہوگا it will set itself into what into simple harmonic oscillation it will set itself into simple harmonic oscillations into vibratory motion into oscillatory motion or into whatever جو بھی ٹھیک ہے جب بھی اس arrangement کو simple pendulum کی arrangement کو آپ disturb کریں گے یا بلکہ disturbed کہیں یا displaced کہیں disturbed literally یا displaced literally تو کیا ہوگا it will set itself into simple harmonic oscillation آپ کے ساتھ simple harmonic oscillations کہہ دیں vibrations کہہ دیں oscillations کہہ دیں to and from motion کہہ دیں back and forth motion کہہ دیں جو مرضی آپ اس کو کہہ دیں about what about its mean position fix position نہیں about what oscillation ہوں گی سالان شکریہ ٹھیک ہے میں انٹرنیٹ یہ گوگل کو نہیں پڑھاتا ہوں میں سپیسکیشن پڑھاؤں گا ادھر ایک لفظ لکھا ہوا ہے سمپل ہرمونک اشیلیشن تو میں کیا کروں سی که پلیس تینکیو سو ویسے میرے لیے لفظ کیا ٹھیک ہے سب سے اثان لفظ ہے اور سیلیٹری موشن بھی لکھوا دیا وائبریشن بولا اور سیلیٹسن بولا بیسے میں نے کہا سیمپل ہرمونک موشن میں اس لفظ سے زیادہ خیمت ہوں ایس ایچ ایم لیکن جب سپیسکیشنز کل کھولی ہے تو ماں کیا لکھا لکھا رہا ایس ایچ او لکھا ہوا ہے سیمپل ہرمونک اور سیلیٹسنز لکھا ہے تو جو ورڈز ہیں ہم سپیسکیشنز کو کوپی کریں خیر بار آل آگے چلیں گے so you know کیا بات ہو رہی دھیان دو گئی ہم نے کہا یہ it will set itself into what سیمپل ہرمونک اسیلیٹسنز about what about the mean about a mean position میلے لیے جو سب سے پہلی ترم سمجھانی آپ کو بھی کہہ that is mean position سے میں کام سٹارٹ کروں گا about what لکھیں لی it will set itself into simple harmonic motions about کیا about a main position load اس drawing میں please بتائیے سب سے پہلی والی کونسی position ہے جس کو mean position کہنا منا رہا ہے یہ بالکل درمیان والی position ہے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس position کو کیا کہا جائے گا اس position کو mean position کہا جائے گا یہ رید والا مارکر کدھر ہے ہنری یہ جو اس کی بالکل درمیان والی position ہے اس position کو میں نے کیا کہنا ہے this position is known as main position بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اگر میں اس position کو main position کہتا ہوں تو ادھر ادھر والین کو کہتا ہوں ان کو کہوں گا extreme position کون سے والی extreme position یہ والی کونسی extreme ہے right extreme position یا exactly positive extreme position یہ والی کونسی ہوگی left extreme position یا negative extreme i think میں اس کو کہتا ہوں کونسی والی this is extreme position یہ بھی کیا ہے this is also extreme position لیکن یہ کونسی extreme ہے this is you call it right extreme یہاں کہہ دیں you call it left extreme ایک طرف ہو گیا right extreme position دوسری طرف کیا ہو گیا left extreme position اب یہ جو mean position ہے اور extreme position ہے میں نے ان کو define کرنا ہے ان کو explain کرنا ہے میں دیکھتا ہوں کہ میں ان کو words میں define and explain کروں گا یہ کسی quantity کے through ان کو define and explain کروں گا you know what physics پڑھ دیں physics میں کیسے پڑھتے ہیں physics کا پڑھتا ہی اس کو پڑھتا ہی physical quantities کے چکر میں کیسے پڑھتے ہیں physical quantities کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں تو ہر phenomena کو quantify کرنا ہے ہر phenomena میں quantities develop کرنی ہے ہر phenomena کو quantities کے through explain کرنا ہے تو میں نے mean position کو اور extreme position کو i think ایک quantity ہے اس کے through define کرنا ہے اور کونسی quantity ہے displacement کیا بولوں ہمیں what is mean position that point جہاں پر آپ کیا تصور کریں گے کہ displacement is zero what is extreme position وہ point جہاں پر آپ کیا تصور کریں گے displacement is maximum positive maximum on the right hand side and negative maximum on the left hand side جیسے ہم نے پچھلے سال جب motion پڑھی پڑھی ہم نے سب سے پہلے کیا کہا when an object is in the state of motion what happens it covers what it covers some distance it travels what it travels some displacement ہم نے وہاں سب سے پہلے کیا سمجھایا کیا motion سمجھنا ہے تو سب سے پہلی quantity کونسی سمجھ نہیں ہے distance یا displacement سمجھنا ہے پھر ہم نے ہم نے time سے ڈیوار کر کے speed یا velocity بنایا پھر ہم نے وہاں سے acceleration بنائی پھر ہم نے وہاں سے force develop کی تو یہاں پر بھی میرے لئے mean position یا extreme position اتنی important نہیں ہے ان positions کی displacement زیادہ important ہے تو ویسے تو مجھے سب سے پہلی term آپ کو displacement سمجھانی چاہیے لیکن میں یہاں پہلے mean position لکھ کر پھر ہی بیچ میں کہیں نہ کہیں displacement کا concept develop کرنے کی کوشش کروں گا i think displacement کلا اس ویسے کہاں پہ تھا ہو چکا تھا یہاں if this object is disturbed laterally یہ disturbed laterally کا مطلب کیا تھا displaced laterally اپنی original position سے ہٹا کر کسی اور position پر لے جاؤ تو کیا کہ جائے ڈس پلیس اپنی پلیس سے ڈس کر دیئے dismiss ڈس پلیس سے ڈس کر دیئے so i think یہاں پہ اکلاس کیا تھا disturbed or displaced so میں ڈرائنگ دیکھو i think یہ point وہ ہے جہاں displacement کیا ہوگی zero یا displacement کیا ہوگی maximum positive maximum یا displacement کیا ہوگی maximum negative maximum i think دیکھتے جناب سا جو basic terms ہیں سب سے پہلی term جو میں سمجھ جانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے جناب سا it's the mean position دیکھو basic terms میں سب سے پہلی term کیا لکھیں جناب mean position لکھیں mean position ایسے mean کے مطلب کیا ہوتا کیا مطلب دو position کی average کو کیا کہتے ہیں ان کی average کو mean کہتے ہیں پہلی 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 اس کی ڈسپلیسمنٹ ڈیو ہے اس کی ڈسپلیسمنٹ ڈیو ہے چارج نہیں ہوا چارج نہیں ہوا اچھا جی کیا بولا بھائی جان ایسی زیرو پوزیشن تو زیرو کیا چیز زیرو ہے ایک انہوں نے بولا نیٹ فور زیرو ہے ایک اور چیز بھی رہا ہے کیا جی ڈسپلیسمنٹ بھی زیرو ہے تو لیکھیا جی بہت میں کہلے کیا زیرو کس کو مسئلہ ہے اس بات سے میں نے مین پوزیشن کے بارے میں جو سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا ہے ہاں جب میں کہتا ہوں نیٹسپلیسمنٹ ڈیو آگے جا کے میں سمجھاؤں گا کیا یہ ڈسپلیسمنٹ بلکہ ابھی سمجھا جانا چاہیے اگلی ٹرم لکھیں ڈسپلیسمنٹ ڈسپلیسمنٹ سے کام سٹارٹ کریں گے جناب کہاں سے کام سٹارٹ کرتے ہیں ڈسپلیسمنٹ سے اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں پلیز بتائیے یہ ڈسپلیسمنٹ ہوتا کیا ہے اور نیٹسپلیسمنٹ کی کیا دیفنیشن ہے شورٹسٹ ڈائریکٹڈ ڈسٹنس پروم کیا پروم در سٹارٹنگ پوائنٹ اس کیس میں سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا مین پوزیشن سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے اس کو زیرو پوزیشن بولینا اس کو زیرو ڈسپلیسمنٹ بولینا تو وہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہاں سے ڈسپلیسمنٹ لینی ہے رائٹ کی طرف یا وہاں سے ڈسپلیسمنٹ لینی ہے لیفٹ کی طرف تو ڈسپلیسمنٹ کہاں سے لینی ہے فروم در میب تو لیکھیں جنا یہ ہے یہ ہے من ا کا بس mamm nonetheless شورٹش ڈریکٹ Nacional سے مجھٹے airport between any two points شورٹіз ڈریکٹ the distance between any two points پہلاے یہ لگ دیں شورٹش ڈریکٹwwww between any two points between any two points Underline کریں واعت시에 لکھیں بریک patiin one point to the other any two points لکھیں پہلے پھر کیا لکھیں one point to the other from one point to the other اچھ آپ کیا لکھیں جو one point to the other ہے اس کو کیا بولیں from starting point to the ending point پہلے ہم نے بولا between any two points پھر ہم بول رہے ہیں from one point to the other پھر ہم کیا بول رہے ہیں پھر ہم بولتے ہیں from starting point to the ending point اب میں کیا بولوں اب اس کیس کے vibration کے reference میں it's not between any two points it's not from the starting to the ending point it is from main position to the two of جدر مردی جائیں from کیا کرنا ہے اب میں جو پورا جمعہ لکھوں گا سنے دی it is the shortest directed distance اب اس topic کے reference میں میں کیا لکھوں گا سنے در پیس it is the shortest directed distance of the vibrating object from the mean position یہ لکھیں جی آپ جمعہ لکھیں پریز اگر آپ اس چپٹر کا پہ اور reference دیں گے تو میں بولوں گا shortest directed distance تو میں بولوں گا لیکن shortest directed distance of the vibrating object from the اگر آپ mean position کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو mean position کا ذکر صرف کس کے لئے vibrating objects کے لئے تو آپ کو پھر vibrating objects کو بھی کیا کرنا پڑے گا اس کو بھی mention کرنا پڑے گا so it's the shortest directed distance of the vibrating object from the mean position of the vibrating object from the mean position from the mean position اچھا اب اگر میں vibrating object کے shortest directed distance کی بات کروں from the mean position تو اس سے پہلے کہ میں اس کی values سمجھانا سٹارٹ کروں میں اس کا symbol بتا جاتا ہوں symbol کیا ہونا چاہیے ویسے تو آپ نے shortest directed distance کیلئے symbol پڑھا d کیا پڑھتے ہم پچھلے سال ہم نے d for displacement پڑھا ہوگا یا s کچھ لوگ پڑھتے ہیں for displacement میں نے نہ ابھی d پڑھانا ہے تو نہ میں نے s پڑھانا ہے یہ تو maths میں symbol پڑھتے ہیں آپ maths میں جب آپ نے mechanics پڑھے کی وہاں کیا symbol رکھا تھا وہاں x رکھتے تھے ہم distance کے لیے یا displacement کے لیے symbol یہاں پہ میں s والا symbol بھی رکھوں گا تو پلیس کیا کریے displacement کے لیے کیا کریے its symbol its symbol is x and it's measured in meters its symbol is x and it's measured in meters آج اب آپ نے ایک بات کو غور سے سننے کی کوشش کرنی ہے اگر میں اس ڈوائنگ پڑھا ہوں تو ویسے تو میں اس پہ اور بہت سری پہلے سے کھپ مچا چکا ہوں ٹھیک میں اگر اس کی displacement سمجھانا چاہوں گا تو میں کام کرتا میں دوبارہ ڈروائنگ بنا دیتا میں دوبارہ ڈروائنگ بنا کے آپ کو سمجھاتا ہوں سننے درہ اور سے بھائی اصل میں تو object جب vibrate کر رہا تھا تو کیسے جا رہا تھا سی دی لائن میں گیا تک گول تھوڑا تھوڑا سا curved ہوتا ہے اچھا یہ اس کا گول یا curved path ہے یہ displacement ہے نہیں یہ کیا سا تو distance ہے ٹھیک ہے تو displacement کدھر ہے shortest directed distance from کیا of the vibrating object from the main position تو main position یہ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اور اس کو کیا سیمبل دوں گا میں Y کا سیمبل دے رہا ہوں یہاں تک اگر کسی کو پریشانی ہے تو پلیز ہاتھ کرا کر دی دیں اینیون اصل میں میں بس آپ کو یہاں بتا دوں گا کہ افٹر ڈروین ڈس ڈوائنگ ایل سی کے مجھے نا میں ایکچول ڈسپلیسمنٹ او اے اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں میں نے آگے سارا کام کس کے ساتھ کرنا ہے میں نے آگے سارا کام ہوریزونٹل ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ میرا زیادہ انٹرسٹ ہے ہاں ایک فرمولا جس میں شاید ورٹیکل ڈسپلیسمنٹ بھی آئے گی میں اس فرمولے کو دیکھ رہوں گا کہ میں نے وہاں کہنا ہے کیا ہے کیا نہیں کرنا ایک نوٹ لکھ بھی دید ساری 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 Where the actual displacement is OA The actual displacement is OA The actual displacement is OA ہوا ہے but we are more interested we shall be interested in the horizontal component of the actual displacement but we shall be interested in the but we shall be interested in the horizontal component we shall be interested in the horizontal component of kia of the actual displacement. We shall be interested in the horizontal component of the actual displacement. That is what is it? O X. That is O X. O C sorry. O C. O C that is X. That is O سے C تک جس کا نام میں نے کہہ رکھا ہے X. اس کو کیا بولتے ہیں? Lateral displacement. کیا بولتے ہیں? یہ ہے actual میں کونسی والی? یہ ہے وہ lateral displacement. آپ جب اس کو آپ نے یوں کیا تو basically آپ چاہتے تھے lateral displacement. ہو کیا گئی? lateral بھی ہو گئی اور وہ pendulum تھوڑا سا اوپر بھی اٹھ جاتا ہے. تو اس میں vertical displacement بھی اٹھاتی ہے. میں vertical displacement بھی پڑھاؤں گا. وہ بھی میرا کام کا ہے. وہ بھی کسی formula میں involved ہوگا. لیکن شروع میں جتنے میں نے formula سمجھانے ہیں. ان میں کیا ہوگا? ان میں lateral displacement ہی involved ہوگی. تو میں اس لیے اس میں زیادہ interested ہوں گا. بہرحال یہاں تک اگر کسی کو مسئلہ تو حالتا رہا ہوں. اچھا. so you know what? میں اس لیے اس کا symbol د بھی ہو سکتا ہے. symbol s بھی ہو سکتا ہے. symbol x بھی ہو سکتا ہے. symbol y بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں نے اس وقت s کیوں لگ دیا ہے? میں نے آگے بہت سارے formulaوں میں x کو ہی carry کرنا ہے. میں نے lateral displacement کو ہی carry کرنا ہے. سوزان شفق تو دیکھے جائیں گے. انڈ پہ کہہ لکھا آپ نے اس کو? ہاں جی? سہریت ہے. جب وہ تک چک کر کے اور کیا سنگی? جی جناب صاحب آخری بات کلے کیا آپ نے that is o c اس کا نام کیا رکھا x اس کا ایک اور نام کیا رکھیں lateral displacement that is کیا? lateral displacement نام رکھیں جی lateral displacement یہاں تک کسی کو مسئلہ تو پلیز ہاتھ خرک کریں اگلی بات پر چلتے ہیں اگلی بات پر چلتے ہیں اگلی بات پر چلتے ہیں اگلی میں نے mean position سمجھا دیا ہے اور اب آپ کو سمجھا آگیا ہوگا کہ mean position پر x کی value کیا لی جائے mean position پر please بتائیے x کی value کیا لی جائے صحیح یہاں پر x کی value 0 لی جائے x کی value 0 لی جائے کیونکہ ہم نے کہا تھا it's the 0 position it's the position where the displacement is 0 it's the position from where the displacement will start یہ starting position for the displacement ہے ٹھیک ہے واپس آئیں جی در اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے mean کے بعد کون سا term آنا چاہیے extreme اگلی term لکھیں extreme position دیکھیں جی extreme position بلکہ کون سی والی extreme right extreme position پھر right extreme position right extreme position کو آپ کیا کہیں گے positive extreme position تو آپ اس کو کیسے define کریں اگر آپ اگلی term کیا نکالنا چاہتے ہیں third term آپ بنا رہے ہیں جی right extreme position تو اس کے ایک اور نام بھی ہے زیادہ بہتر نام ہونا چاہیے ویسے positive extreme position positive extreme position یہ extreme position کی کیا نشاندہی ہوگی اس کی نشاندہی ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے اس میں ادھر displacement is what is it zero or maximum because it's the point where displacement is maximum امیدہ رہا ہے بابا کو میرے طرح سے تازیت کے دے نہ کہنا سر جاؤن میں ہوتے ہیں کہ ادھر ہی ہوتے ہیں کہ ادھر ہی ہوتے ہیں کب اپو جنتہی ہے امیدہ مجھے قیادر میں دے نہ بیتا رہا ہے کیا بات ہو ری جی اسの right extreme position کم نے کیا کہا اسは blocking what is maximum where the displacement is positive maximum ریکھے جی шаяzę ریکھے جی ラیکن değil it's the point where the displacement is ٹھیک hayat it is the point where the displacement is displacement from کیا م chịے ملتب یہاں ہوجی mean position the point where the displacement from the mean position is maximum point where the displacement from the mean position is what is maximum is maximum اچھا آپ maximum underline کہنے displacement کو اور maximum کو maximum displacement کے لئے میں symbol کیا رکھوں گا یہ بات آپ نے جائے رکھنے ہیں سنیں جی اس کے لئے میں نے symbol دینا ہے x is equals to x not x not not کا symbol دینا ہے کیا symbol دینا ہے x کے ساتھ اگر میں سبسکرپ میں کہہ لکھ دوں o x o نہیں پڑیں گے x not پڑیں گے x not کا مطلب کیا ہوگا maximum اس کو ام نے بولا ہے maximum displacement ایسے اس maximum displacement کے لئے ایک اور لفظ ہوتا ہے amplitude ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ایسے یہاں پہ آگے اس سے پہلے کہ میں اگلا کام کروں ایک دفعہ negative extreme position کو define کر لیں پھر amplitude کو define کر لیتا ہے نمبر فور پہ جائے کیا لکھیں left extreme position that is کیا negative extreme position بلکل ٹھیک ہے left extreme position یا negative اس negative extreme position پہ کیا ہوگا دیکھیں جی it's the position it's the point جیسے پہلے جملہ لکھا ہے بلکل ویسے ہی جملہ لکھ دیجئے وہاں لکھا آپ نے کیا ہے سر جی ہے it is the point where displacement is positive maximum from the mean position from the mean position is the point where the displacement from the mean position is negative maximum it's the point where the displacement from the mean position is negative maximum it's the point where the displacement from the mean position is what is negative maximum is negative maximum ویسے چھے نیگٹیب maximum کو یہاں کیا لکھوں آ کر x پانچ میں نمبر کو جانا جی امپلیٹیوڈ کیا ہوتا ہے اوہ لیول کی ترمز ہیں بلکل ہم علیف سے بات کو سٹارٹ کیے ہوئے ہیں میں ابھی تک کوئی اس کے اندر ایڈوانس لیول کا کونسپ میں نے نہیں کیا ہے میں علیف علیف کر کے پڑھا رہا ہوں دیکھیں گے کہ کہاں تک میں نے بات پہنچانی ہے اور کہاں نہیں میں نے کیا کہا جی امپلیٹیوڈ ہوتا یہ ڈسپلیسمنٹ ہی ہے میکسیمم ڈسپلیسمنٹ کا نام کیا ہوتا ہے اس کو ہم کہہتے ہیں امپلیٹیوڈ تو لیکن آرہی is the maximum displacement of a vibrating object it is the maximum displacement maximum displacement کا نام کیا ہے اس کا نام امپلیٹیوڈ position کا نام کیا ہے جہاں پر maximum displacement ہوتی ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں اس point کو extreme position کہتے ہیں لیکن جو maximum displacement کی value ہوتی ہے اس value کو کیا کہتے ہیں اس value کو amplitude کہتے ہیں نہیں ابھی میں ورٹیکل ہوریزونٹل میں سمجھاتا ہوں سر ورٹیکل والی کیا ہوریزونٹل والی جواب دیجئے میں تو ہوریزونٹل والی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں جملے میں بریکٹ میں ایک لفظ انٹرڈیوز کر دینا چاہیے کیا لیکن آپ نے maximum displacement maximum lateral displacement maximum displacement کے ساتھ بریکٹ میں کہ لفظ لکھیں lateral displacement چونکہ میں اس میں زیادہ انٹرسٹن ہوں لیکن lateral کو بریکٹ میں لکھئے گا lateral کو بریکٹ میں لکھئے گا کیا پتا کوئی سوال ہے مجھے میں ورٹیکل میں انٹرسٹڈ ہو جاؤ کیا پتا کوئی سوال ہے میں ایکچول میں انٹرسٹڈ ہو جاؤ تو lateral اس وقت جیسے بریکٹ میں لکھئے دیجئے it is the maximum lateral displacement of کیا of a vibrating object from کیا from the mean position so sometime definition میں بتانا پڑتا ہے کہ کس object کی بات کر رہے ہیں vibrating object کی بات کر رہے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں from the mean position بات کر رہے ہیں کس چیز کی بات کر رہے ہیں maximum displacement کی بات کر رہے ہیں maximum displacement of a vibrating object from the mean position کس میں ہونے اس کیا amplitude اور اصل میں amplitude کا سیمبل کیا ہے یا a یا پھر x not جو میں کہہ کہہ رہا تھا x not جو لکھا ہے یہ x not اصل میں کونسی displacement ہے maximum displacement ہے تو اس کا نام کیا تھا یہ جو amplitude ہے اس کا سیمبل کیا ہے its symbol is اس کا سیمبل is x not slash کیا m شاید آپ نے پچھلے سال کیا پڑھا ہے پچھلے سال آپ نے اس کا سیمبل a پڑھا ہے ٹھیک ہے میں ابھی a نہیں پڑھانا چاہتا میں x not پڑھانا اچھا جگر ویسے y ہو تو تو کیا کرتا میں y not لکھ دیتا ٹھیک ہے میں اس chapter میں جو بھی maximum چیز بولوں گا اس کے ساتھ میں کیا کر دوں گا اس کے سب skip میں ایک o لگا دوں گا ایک not کا سیمبل لگا دوں گا and call it کیا x not آگے جا کے پڑھاؤں گا y not اس کے آگے جا کے پڑھاؤں گا v not پھر آگے جا کے پڑھاؤں گا a not تو جس کے ساتھ بھی مجھے کوئی maximum value کا concept ہوگا میں وہاں سب skip میں ایک not سا لگا دوں گا جی اس کا مسئلہ ہے اس بات سے اوکے سو انہوں کیا بات ہو رہی ہے ہم نے ابھی oscillatory motion پڑھنا سٹارٹ کیا ہے simple pendulum کی example لی ہے اور اس simple pendulum کی example میں کچھ terms ہیں میں وہ terms سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ position کون سے والی ہے یہ کون سے والی position ہے positive extreme position یہ کون سے والی ہے negative extreme position یہاں پر displacement کتنی ہے zero یہاں پر displacement کتنی ہے maximum یہاں displacement کتنی ہے maximum اس maximum کو کیا بولنا ہے plus x not اس maximum کو کیا بولنا ہے minus x not اس کا مسئلہ ہے اس بات سے ٹھیک ہے تو جو term سی کون کون سی mean position ہو گئی extreme position ہو گئی positive extreme negative extreme ہو گئی displacement کیا ہے اور maximum displacement کیا ہے ٹھیک ہے displacement کیا ہے اور amplitude کیا ہے وہ میں نے سمجھا دیا جب بالکل ادھر چلا جائے گا تو جو displacement ہے اس کو amplitude بولیں گے اور اگر میں کہوں کہ وہ کہیں پر بھی ہے کہیں پر بھی مثال کے طور پر یہاں کہیں ہے اگر object کہا ہے جی یہاں ہے تو مجھے ایک بات بتائیں displaced تو ہے نا اپنے original position سے یا mean position سے displaced تو ہے اس کی displacement تو ہے ہاں کتنی displacement ہے سر جی یہاں سے لے کر یہاں تکتنی ہوگی اب displacement ہے یہ displacement اس situation کی maximum displacement نہیں ہے اس point کو دیکھیں یہ point بھی displaced ہے یہاں سے یہاں تک اب displaced بھی ہے اور کتنا displaced ہے maximum displaced ہے تو maximum displaced جگہ ہے اس جگہ کا نام extension position اور maximum displacement کی جو value ہے اس value کا نام کیا amplitude اور اس symbol کیا ہے a symbol نہیں دے رہا ہوں کیا symbol دے کیا standard بنانے چاہتا ہوں یہ maximum values ہوں کی کسی بھی quantity کی میں ان کے ساتھ کیا لکھوانا چاہوں گا ان کے سب skip میں O لکھوں گا Not لکھوں گا چاہے displacement کا maximum ہوا چاہے velocity کا maximum ہوا چاہے acceleration کا maximum ہوا چاہے force کا maximum ہوا میں سب کے سب skip definition یہ term آپ کے سامنے develop نہیں کی یہ سے آگے جاتے ہیں یہ سے آگے اگلی جو term میں نے آپ کو سمجھانی ہے جب object oscillate کرتا ہے تو اس کے اندر ایک oscillation کا مطلب کیا ہوتا ہے جب وہ object ایک extreme سے آپ start کرتے ہیں تو ایک extreme سے جانا دوسری extreme تک پھر وہاں سے جدھ آنا واپس پہلی extreme تک آنا this is what this is one i think میں یہاں سے آگیا آپ کو one oscillation کا مطلب سمجھانا چاہوں میں please رکھیں جی one vibration one oscillation اگلی term ہے one vibration یا پھر one oscillation کیا مدب اس کا اس کا مدب one two and from motion one کیا جی it means one two and from motion اچھا یا پھر one back and forth motion one two and from motion back and forth اچھا اب یہ کب complete ہوتی one two and fro motion one back and forth motion اس کا one oscillation کب complete ہوتا ہے اس کے لئے اگر ہم یہ کہیں is the motion from one extreme position to the other then back to the same extreme position it is the motion from پھر واپس mean سے جائے تو اگر آپ اسے ساتھ کریں تو mean سے motion start پھر mean سے آگے جا رہا ہو پھر mean سے پیچھے نہیں پھر mean سے پیچھے جانے کے بعد واپس mean سے آگے جا رہا ہو ہم کیا کریں mean سے آگے جائیں ایک extreme پھر وہاں سے واپس آئیں پھر وہاں سے پیچھے جائیں پھر وہاں سے واپس کیا کریں آگے کی طرف آئیں ایسی انگریزی بنانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا ایک ایک extreme دوسری extreme سے واپس پہلی والی extreme کسی کو